بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیاں پر اگر آپ کو بھی میری طرح ڈیفرنٹ سٹائلز کے کپڑے پہننے کا شوک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی شلوار شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے میں یہ سٹریپی فیبرک لیاوا ہے اس کا ٹیکشور انتہائی اچھا آیا ہے جب میں اسے سٹچ کیا ہے تو یہ تین حصوں میں شلوار کٹی ہوئی ہے بیلٹ ہے بیلٹ کے نیچے والا حصہ جو شلوار کی لیندھا اس میں کمی ہے وہ میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی لیکن جو اس کے نیچے والا کپڑا ہے اس کی ڈیٹیلز جب میں لازٹ میں سٹچ کروں گی تو سمجھا دوں گی بیلٹ میں نے ویسے ہی کٹ کی ہے جس طریقے سے میں کھڑی شلوار کی بیلٹ کٹ کیا کرتی ہوں اس کو میں نے سٹچ کر کے ایک راؤنڈ سے بنا لیاوا ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے تقریباً 22 انچ کے قریب اب چونکہ میں اسے سٹچ کر چکی ہوں اس لئے سوئنگ الاؤنڈ چھوڑ رہی ہوں اور اس کی ہائٹ میں نے رکھی ہوئی ہے آٹھ انچ اس کے بعد جو اس کے نیچے والا حصہ ہے جو کہ ایکچول شلوار کی لیندھ والا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ دیکھنے میں بھی آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے مزید ایک جوڑ لگے گا ایک ٹیولپ سٹائل کھلے گھر کی شلوار ہوگی تو یہاں پہ اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے میرے پاس 22 انچ سوئنگ الاؤنڈ اسی میں ہی ہے یہ جو میجرمنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ 37 انچز لانگ شلوار میڈیم سائز کے لیے بنے گی یہ دو پیسز میں آپ کو دکھا رہی ہوں رائٹ لیگ اور لیفٹ لیگ کے لیے اس کی آسن وہ والا حصہ جو چاروں کھلے والے حصے ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے ساڑھے 10 انچ مارک کیوئی ہے اور اس پورے کپڑے کا کھیر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں 20 انچ ہے یعنی یہ ڈبل فول کر کے رکھا ہے 40 انچ ہے اب چونکہ اس شلوار کی لیندھ نومل شلوار کی لیندھ بیلٹ کے علاوہ جو بچتی ہے وہ تو میں 32 انچز کٹ کرتی ہوں یہ میں نے 22 انچز کٹ کیوئی ہے تو اس کا یہ والا حصہ نیچے پائنچے کا وائیڈ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے مزید جب جوڑ لگے گا تو پائنچہ وہاں پہ کور ہوگا تو یہاں پہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے 16.5 انچز ڈبل کر کے اب 16.5 انچز یہاں پہ مارک کر کے اور ساڑھے 10 انچ کا یہاں پہ جو آسن مارک ہے اس کو یوں ترچہ ملا کے میں نے کٹ کر دیا تو بس یہ اتنا مائنر سا اس میں سے فیبرک نکلے گا واقعی سارا شلوار میں کور ہوگا اگر آپ نے اس سے کم گھیر کی شلوار بنانی ہے تو آپ اس کی جوڑائی کم کر سکتے ہیں یہ آپ کی جوائس ہے اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو واضح کر دوں کہ اوپر جو بیلٹ اٹیچ ہوگی یہاں پہ وہ جو بڑی پلیٹ والی میں نے آپ کو کھڑی شلوار کا سٹائل بتایا ہے پہلے میں اس کے آسن سٹچ کروں گی پھر بیلٹ اٹیچ کروں گی پھر الاسٹک بینڈ اٹیچ کروں گی تو اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اتنا سا حصہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں اور اگر آپ کو پہلے سٹچ کرنی آتی تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم بیلٹ کو کھڑی شلوار کی طرح سٹچ کرتے ہیں اوپر سے یہ دیکھئے الاسٹک بینڈ لگا دیا یہاں پہ یہ فرنٹ کی بڑی والی پلیٹ جو سینٹر میں آتی ہے یہاں پہ یہ ساری گیدرز اب چونکہ کپڑے کا سٹرکچر ہی کچھ ایسا ہے تو وہ اتنا ویزیبل نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے سولہ انچ چوڑا چھوڑنے کے بعد یہ والا آسن کی جتنی لیندھ چاہیے اس کو بھی مسٹرچ کر دوں گے یہاں تک اسے میں نے پورا کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے باٹم کے اوپر میں نے ٹیولپ کا سٹرکچر کس طریقے سے بنانا ہے یہاں پہ جو فیبرک ہے میرا یہ تھٹی نائن انچز لونگ ہے اور ٹویلو انچز اس طرح انچائی میں تو اب لمبائی چوڑائی آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو انتالیس انچ چوڑا سمجھ لیں بارہ انچ لمبا سرمجھ لیں اب اس کے انتالیس انچ کا جو سنٹر ہے اس پہ نشان لگایا اس کے دائیں اور بائیں آپ نے پائنچے کی چوڑائی اپنی مرضی سے مارک کرنی ہے تو میں یہاں پہ ساڑھے تین انچ دائیں ساڑھے تین انچ بائیں نشان لگا رہی ہوں اب یہاں پہ یہ جو دو نشانات میں نے لگائے ہیں سنٹر کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ میجر کر لینے ہیں یہ پائنچے کی چوڑائی ہماری بیک کی سائیڈ پہ آتی ہے اب یہ والا جو ایک نشان ہے اس کے اوپر یوں فنگر رکھنی ہے اور یہ کپڑا جو نیچے کی طرف سٹریٹ آ رہا ہے یوں ترچھا ٹیولپ کی طرح اوپر لے کے جانا ہے آپ چاہیں تو اس کو جو یہ والا نشان ہے دوسری طرف ساڑھے تین انچ والا وہاں تک چوڑا لے جائے گا چاہیں تو اس سے تھوڑا ڈیپ کر لیں اب یہاں پہ فنگر رکھ کر اس کو دوسرے کے برابر لے جانا ہے اس طریقے سے لیکن میری کوشش ہے کہ یہ جو بیچ میں وی شیپ بنا ہے دونوں کپڑوں کو اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے وہ سنٹر میں آئے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا بیلنس کر لیتی ہوں آئرن کر لیتی ہوں تاکہ کریز بن جائے پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیور کرتی ہوں یہ دیکھئے آپ کی مرضی ہے جتنا آپ اس کو زیادہ کٹ بنانا چاہیں نیرو بنانا چاہیں تو یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے میں نے یہاں پہ اسے سنٹر کی طرف یوں بیلنس کیا ہے اس کے لیے میں نے جو یہاں پہ ساڑھے تین انچ دوسری طرف والی سٹریٹ لائن تھی اس سے بھی دو انچ آگے کی طرف درچھا لے کے جا کے اس کو بیلنس کر دیا ہے تو دوسرا والا آٹوماتکلی اس کے برابر آجائے گا یہ دیکھئے اب جو اوپر جو بڑھا ہوا حصہ ہے وہ آپ کو تھوڑھا تھوڑا گول نظر آ رہا ہے یہ کپڑے کے اندر ہی کچھ آسی کٹنگ تھی اس کو بھی میں آپ کو بیلنس کر کے دکھا دیتی ہوں ذرا میں اسے آرن کر لوں پین اپ کر کے پھر اس کی بیک سائٹ کی اوپر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اسے کس طریقے سے کٹ کیا ہے اب ہم اس کو بیک کی طرف سے اچھا سے پہلے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ پانچے کی چڑھائی برابر ہے جو ہم لوگوں نے میجر کی تھی اور یہ ہائٹ پھر آپ اپنے حساب سے منج کر لیجیے گا اور یہ جو پیچھے والا حصہ ہے سٹریٹ تو سٹریٹ ہی رہے گا یہ جو دو حصے پلٹ کے اور جولپ کی طرح اوپر گئے تھے انہیں میں نے بیک والے حصے کے برابر اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ اس کی کٹنگ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کی پنز یہاں سے ہٹا کے جو دوسرا پیس ہے اس کو بھی اسی کے برابر پہ کٹ کرنا ہے یہ والا ہے دوسرا پیس اس کو اس کے بیلنس پہ لے کے آؤں گی پہلے میں پنز یہاں سے ہٹا لیتی ہوں یہاں پہ چونکہ ایک طرف سے راؤنڈ کٹا ہوا پیس ہی تھا میرے پاس میں نے استعمال کیا ہے تو آپ نے ریکٹنگلر پیس ہی لینے ہے اسے میں آرام سے اس کے اوپر پلیس کر دیتی ہوں اور جیسے جیسے اس کا یہ والا حصہ ہے ویسے ویسے ہم لوگوں نے بیلنس کرنے کے بعد اس سے یہاں سے کٹ کر کے برابر کر لینا ہے آپ دیکھیں یہ دونوں حصوں کو جب میں نے آپس میں الٹا اور پلٹا ہے تو ایک کی ڈیریکشن رائٹ پہ آ رہی ہے اوپر والا حصہ ہے یعنی یہ فلیپ آ رہا ہے ایک ہی لیفٹ کی طرف جا رہی ہے اسی طریقے سے ہونی چاہیے دونوں ایک طرف نہیں جائیں گی اب یہاں پہ یہ جو حصہ ہے اس کو چاہے تو آپ سیمپل چونکہ سیدھا حصہ ہے نا کنوی والا تو آپ سیمپل ہم کر لیں لیکن میں نے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ چوڑی والی سائیڈ جو ہے اس پہ کنٹراسٹ کلر کا فیبرک لیا ہے سیدھی سائیڈ سیدھی سائیڈ سے میچ کر کے ڈیرڑ انچ چوڑی پٹی لیا ہے اس کو میں نے سٹچ کر لیا سیدھا سیدھا اور پہلے میں نے اسے ایزٹیز آئرن کیا اور اس کی جو سلائی کا مارجن ہے وہ سارا باہر کی طرف نکال کے اس کو پریس کیا ہے اس کو اس طریقے سے پریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی یہاں پہ کریس بنا لیتا ہے یعنی جو سلائی ہم لوگوں نے لگائی ہے اسی کے برابر برابر یہ فولڈ ہو جاتا ہے اب بیک سے یہ یوں ہو جائے گا تو یہ جو سلائی کا مارجن ہے اس کے برابر دبل فولڈ کر کے یوں لے آنا ہے جس طرح ہاں سے بوٹ پائپیں نہیں لگاتے ہم اپنے ڈریسز کے اوپر یہ وہی لک دے گا بلیک این وائٹ کے ساتھ مرون یا رڈ کا کنٹراسٹ بڑا حسین لگتا ہے تو اس کی کرتی کے اندر بھی یہی میں کنٹراسٹ لے کے جانے والی تھی تو میں نے کہا کہ یہ جو سٹریپی فیبریک ہوتا ہے بڑا ٹیکنیکل ٹائپ کا ہوتا ہے کہ اس میں اپنے کس طریقے سے اسے سٹیچ کیا ہم سیدھا سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا ذرا اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ وائٹی میں سٹیچ کر کے دیکھا جائے بیک سائیڈ پہ میں نے ترپائی کی ہے سلائی نہیں کی اب دیکھئے یہ جو ایک حصہ آڑھا آ رہا ہے یہ اس کو اوپر والے حصے سے سیدھا ملا دینا ہے یوں اور جو دوسری طرف کا آڑھا حصہ آ رہا ہے اس کو اس کے اوپر لے کے چلے جانا ہے ایسے اب ہم نے یہ جو دو حصے الٹے پلٹے ہیں یہاں پہ ڈیریکشن دیکھ لی جیگا دونوں کی کس طریقے سے آ رہی ہے یعنی ایک دوسرے کا میرے ریمیج ہونے چاہیے اور یہ دونوں پیسز کو اوپر سے پکڑ کے اپس میں ہف ووٹ کے گیپ سے سلائی لگا لینے ہے دونوں کی سلائی لگ گئی اب یہ دیکھئے یہ دو حصے تو جڑے میں لیکن بیک والا حصہ جو بیک کے طرف جا رہا تھا وہ ازاد ہے یہ اس کا سلسلہ ہے اب ہم اس کو شلوار جو ہم نے سٹچ کر لی تھی بیلڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ہم لوگ جوائن کریں گے تو یہاں پہ یہ سو لائنچ ہے جو نیچے والا حصہ ہے جو باٹم کے ساتھ اٹیچ ہوگا آسن میں نے ناپ کے اس کے حساب سے سلائی لگا دی ہے اچھا اب یہاں پہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ دیکھ لیجئے گا شلوار کا فرنٹ والا حصہ ہے اب میں شلوار کے بیک والے حصے کو اوپر کی طرف رکھ رہی ہوں اور شلوار جو نا میں نے سیدھی کر کے بچھائی ہوئی ہے اس کے جو انسیم ہے یعنی جو ہم نے میانی کی سلائی لگا یہ باہر تو اوبیسلی پلیٹ کا وہ جڑا والا حصہ ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ جو سیا ہوا ہے اس کو یوں رکھنا ہے بیک کی طرف اگر آپ اسے بیک کی طرف رکھیں گے تو آپ کا یہ جو کٹ ہے ٹیولپ کا یہ باہر کی طرف آئے گا لیکن اگر آپ اسے فرنٹ کی طرف رکھیں گے تو یہ انسیم کی طرف جائے گا اب چونکہ دونوں چیزیں سیدھی سیدھی تھیں تو میں اس کو الٹا کے شلوار والے حصے کے اوپر لے کے جا رہی ہوں اور یہاں پہ جو ٹیولپ کا ایک حصہ اولٹ کے گیا وائیے والا حصہ تھوڑے سا کونہ نکلا لیکن سل جاتا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے ہاف بوٹ کے گیپ سے ہم نے سلائی لگانی ہے اور باقی جو حصہ اوور لیپ کرتے ہوئے سلائی کا مارجن تھا اسی کو ہی کور کرنا ہے اس طریقے سے آل راؤنڈ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کمپلیٹ کر کے کیونکہ راؤنڈ میں سٹچ کرنا ہے یہ سان ہے اب یہ فرنٹ والا حصہ ہے جس کے اوپر بڑی باقس پلیٹ ہے فرنٹ پہ آپ کو بظاہر یہ بلکل سیدھا نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم اس طرح کی بیلٹ والی شلوار پہنتے ہیں تو بیک کا پائنچہ کھچ کے فرنٹ کی طرف آتا ہے تو یہ بیک والے حصے کی طرف میں نے انہیں بیلنس کیا ہوا ہے پھر بتا دوں اگر آپ یہ وی کٹ سائیڈ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے سٹچ کرنا ہے جیسے کہ میں نے کیا اگر انسیم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ حصہ پلٹ کے فرنٹ کی طرف لے آئے گا بس اتنا ہی ہے لاسٹ میں میں آپ کو اسے ویر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میرے ویڈیوز سبسکرائب تو میرے چینل ہٹو نا بیل نوٹیفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس کنٹراسٹ میں میں نے یہاں پہ بٹن فکس کر دیئے اس کی شرٹ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو سٹریپی فیبریک کا یہ شلوار کا طریقہ کیسا لگا عموماً ہم اسے اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ تو فرنٹ والا حصہ ہو گیا لیکن اب ہم فرنٹ والا حصے اندر کی طرف فولڈ کر کے اسے ایک نئی لک دیں گے یہ پہنے بھی بیگی سٹائل میں لگتی ہے خوش سے کافی اچھی اس کی لک آنے والی ہے شرٹ کرتی کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کے کیری کروں گی آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ کسی نئے آئیڈیا کے لائکے تب تک کے لئے دعا میاں رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یہ دیکھ لیجئے اس کی لک نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ